اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی اور ملکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک اور مزے میں ہیں تو میں آپ کے ساتھ آج مورننگ کی روٹین شیئر کروں گی اپنے ناشتے کی روٹین شیئر کروں گی اور کچن کی کیسے کلیننگ کرتی ہوں وہ شیئر کروں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ یہاں مورننگ کا ٹائم تھا سات بجے کا اور بچے سبحان علی کو میں نے کہا کہ آپ نہ بزدر کلوز کر لو سارے چار پائیاں جو ہیں نا وہ ہماری دو ہیں بٹ ہم سونے کے لیے زیادہ افراد ہیں تو اس وجہ سے کارپٹ پہ ہی سو جاتے ہیں اور ویسے بھی اس کے بابا سبحان علی کے بابا اور میں جو انہوں ہم ایزیلی نیچے ہی سو جاتے ہیں بچے بھی سو جاتے ہیں نیچے سونا پسند ہے ہمیں تو اگر چار پائیاں ہوتی بھی تو ہم تقریباً زیادہ نیچے ہی سونے کو ترجیح دیتے ہیں تو یہاں میں نے تھوڑا سا ویو اوپر کا آسمان کا لے لیا ہے کبوتر اوڑ رہی ہے بہت پیارا ویو آ رہا ہے یہاں پہ یہاں سبائنہ مہنور کے سٹرولر بکھرے ہوئے تھے اور مہنور کو میں نے سبائنہ کو کہا کہ سبائنہ آپ اپنے سٹرولر باجی کا بھی اور اپنا بھی نیچے لے کر جاؤ وہ یہ کلوز کر رہی ہے اور یہ نیچے لے جائے گی اس کے بعد پھر میں نیچے آگئی تھی کیچن میں ڈائریکٹ لی اور پراتھے بناؤں گی بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی ناشتہ ریڈی کر لوں گی پراتھے میں آج اروی کا سالن ہے تو بچے ایزی لکھا لیتے ہیں ناشتے میں بھی رات میں بھی کیونکہ یہ بچوں کی پسند کی سبزی ہے اس لیے میں نے ایکسٹرا کوئی خرچہ نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا بچوں نے کھا لینا ہے پراتھا بنا کے دوں گی ایزی لکھا لیں گے شوک شوک سے کھا لیں گے پھر میں نے پراتھے بنا رہی ہوں مہنور سبائنا کا چکور شیپ میں بناوں گی اور سبحان علی کا اور اپنا جو ہے وہ میں سرکل شیپ میں بنا لوں گی چلیں جی یہاں پہ مہنور سبائنا کے لیے میں نے چائے بنائی تھی وہ پہلے میں کپ میں ڈال دیتی ہوں وہ اس لیے کہ جب تک یہ ناشتہ ریڈی ہوگا پراتھے بنیں گے تب تک یہ تھنڈی ہو جائے گی پھر یہ ایزی لی پراتھے کے ساتھ جو ہے نا چائے پی لیں گی پہلے مہنور سبائنا کہتی تھی کہ ممہ ہم نے صرف چائے کے ساتھ پراتھا لینا ہے بٹ بعد میں انہوں نے سالن بھی پھر مانگ لیا پھر سالن بھی ان کو بھی دیا سالن چلیں اب پراتھے ریڈی کر لیتے ہیں جلدی جلدی سے آٹھ پجے کا ٹائم ہے تقریباً گیس بھی جانے والی ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ گیس جانے سے پہلے پہلے میرا سارا کام چولے والا جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے ناشتہ کروا دوں گی خود ناشتہ کر لوں گی اکرا کے لیے پھر کسٹرڈ سوجی جو ابھی بنانا ہو گیا میں بنا کے رکھ لوں گی پھر جو ہے نا اکرا کو بھی ناشتہ کروا لوں گی یہ مہنور سبائنا کی ٹری جو ہے ریڈی ہو رہی ہیں پھر سبحان علی کو ناشتہ دے دوں گی پھر میں کر لوں گی یہاں پہ سبائنا نے رپھر ڈالا تھا ممہ میں نے اروی لینی ہے پہلے کہتی تھی نہیں لینی پھر بعد میں کہتی لینی ہے پھر دونوں کو دی اروی اب یہاں پہ کچن صاف کر رہی ہوں برتن کھنگال کے رکھ لوں گی پہلے پھر بعد میں ان کو واش کر لوں گی چلے جی یہ ڈیش جو ہے نا تھوڑی سی محصب تھی اس میں داگ تھے ایک دو جگہ پہ وہ جان ہی رہے تھے تو اس میں میں نے نا وینیگر ڈالا ہے آئی مین وائٹ سیر کا اور تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈالا ہے وہ اس کے ڈیش کے اندر میں پھیلا دوں گی اچھے سے تقریباً پانچ مینٹ رکھوں گی اور یہ اچھے سے واش ہو جائے گی یہ دیکھیں بلکل بھی داگ نہیں رہا ہر طرف سے کلیر ہو گئی ہے چلے جی اب برتنوں کے سابون لگا لیتے ہیں سابون لگا کے ان کو دھولوں گی پھر نیکسٹ کام سٹارٹ کر لوں گی میری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی کام میرے ہو جائیں کیونکہ پھر میں نے ویڈیو بھی ایڈٹ کرنی ہوتی ہے وائس آور کرنی ہوتی ہے تقریباً یہ جو ہے نا چار بجے سوری چار گھنٹے ساڑے چار گھنٹے موسٹلی جو ہے نا ویڈیو ایڈٹنگ اور آپ تک پہنچنے میں اتنی دیر لگ جاتی ہے تو ظاہر ہے یہ بھی ٹائم نکالنا ہوگا نکالنا پڑے گا تو آپ تک ویڈیو پہنچے گی میری میں ایڈٹ بھی اچھے طریقے سے کر سکوں گی اور اپنا مائنڈ بھی ہر طرح سے فری ہونا چاہیے ریلیکس ہونا چاہیے پھر ہی آپ تک جو ہے نا اچھی ویڈیو آتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ نید آ رہی ہے یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تھکاوٹ ہے تو ایسے پھر وائس آور کرتے ہوئے بھی وہی جو وجوہات ہوتی ہیں نا وہ وائس میں ایسے ہی رنمہ ہوتی ہیں تو پھر ایسے آپ بھی بور ہوں گے اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اپنے دماغ کو ریلیکس کر کے پھر وائس آور کروں پھر ویڈیو ایڈٹ کروں اور آپ تک پہنچا دوں تو یہاں پہ برطل میرے دھول گئے تھے الحمدللہ اب نیکسٹ کام کریں گے یہاں پہ کانٹر ٹاپ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے صاف کر لوں گی پہلے ٹوٹی اگرہ واش کر لوں گی ٹوٹی کا ایریا وال سے بھی واش کر دوں گی اور ٹوٹی کو بھی اچھے سے واش کر لوں گی سابون لگا دوں گی میں دوسرے دن تیسرے دن جو ہے نا سابون دانی بھی اور ٹوٹی کو بھی اور یہ دودھ والی جالی جو آتی ہے اس کو بھی اچھے سے کلین کرتی رہتی ہوں پھر ایسے کام کا بھی بلڈن نہیں ہوتا اور گھر میں بھی جو ہے نا میسپ نہیں ہوتا کیونکہ میسپ ہو تو گھر میں باہر سے آنے والے کے اثرات جو ہے نا آنے والے پہ بہت بورے پڑتے ہیں انہیں فیلنگ لوک بھی جو ہوتی ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی اب آ جاتی ہے چولے کی باری جیسے اس کے اوپر کھانا پکانا ضروری ہے اور اسی طرح اس کو واش کرنا بھی ضروری ہے صاف کرنا بھی ضروری ہے ظاہر ہے یہ صاف ہوگا تو ہماری صحت بھی جو ہے نا اچھی رہے گی کیونکہ سارا کوکنگ کا پروسیجر چولے پر ہی ہوتا ہے اور اسی طرح سے میں جیسے پوری کچن کو توجہ دیتی ہوں چولے کو بھی ایسے ہی توجہ دیتی ہوں گھر کی روٹین کو توجہ دیتی ہوں بچوں کو توجہ دیتی ہوں گھر بھی سنبھالتی ہوں بچے بھی سنبھالتی ہوں سٹیچنگ بھی کرتی ہوں اور آج کل یہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے چینل کا کام بھی سٹارٹ کر دیا اس کو بھی ٹائم دیتی ہوں ہمارا چولہ صاف ہو گیا ہے نیچے سے کانٹر ٹاپ اب ادھر سے بھی صاف کر دوں گی پھر ہم نیکس کام سٹارٹ کر دیں گے چلیں جی اب آ جاتی ہے کبٹ ڈورز کی باری یہاں اس کو کلیر کروں گی صاف کروں گی اچھے سے یہ بھی صاف ہونے والے تھے دوسرے دن تیسرے دن میں ایسے سیمپل کپڑے سے صاف کر لیتی ہوں گیلا کر کے اور ویکلی جو ہے نا میں اس میں پانی سرکہ اور کوئی لیکورڈ ڈال کے برطن واش کرنے والا وہ ڈال کے پھر میں اس کو بنا لیتی ہوں لیکورڈ سا پھر وہ سپریے کر کے ہفتے ویکلی بات جو ہے نا وہ پھر میں اس کے ساتھ صاف کر لیتی ہوں یہاں پہ سابندہ نی جو میں نے واش کی تھی اس کو سیپرٹ کیے کر لیا تھا واش کرتے ہوئے اب جو ہے نا اس کو اٹیج کر کے رکھ دیا ہے میں نے اور کچھن ٹاول کو واش کر لوں گی اچھے سے پھر کانٹر ٹاپ اچھے سے صاف کر کے اور اس کو کلیر کر دوں گی آئی ہوب آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی اگر اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر کر لیں سیٹ تاکہ میرے مزے مزے کے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے مل سکیں تو یہاں پہ باٹلز فیل کر لوں گی میں روٹین وائز ہی فیل کرتی ہوں صبح کی صبح کو اور شام کی شام کو فیل کر کے رکھ لیتی ہوں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے کمرے کی جو سیٹنگ چینج کی ہے وہ آپ سے شیئر کروں گی تو چلیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میرا گھر ہر طرف سے بند ہے اور اس وجہ سے دین میں بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے رات ہے لائٹیں میری دین رات چلتی ہیں جب تک ہم سونی جاتے رات کو بھی ایسے ہی چلتی ہیں تو یہ ہے میرے کمرے کی فائنل لوک دیکھ لیں سیف ہے سیف کے ساتھ ڈریسنگ میں نے کر دیا وہ تو آلڑی پہلے سے ہی تھا تو جہاں پہ کمپیوٹر پہلے پڑا ہوا تھا وہاں پہ میں نے سٹول کارنر میں لگا دی ہے ساتھ میں سوفے کی چیئرز لگا دی اور یہ سٹول آ گیا ہے یہ میرا سبحان علی کا کمپیوٹر آ گیا ہے آپ نے کمرس باکس میں بتانا ضرور ہے کہ میرے روم کی سیٹنگ آپ کو کیسی لگی ہے گیارہ بجے کا ٹائم تھا سبحان علی نے جیسے ہی روم کی لائٹ بند کی اور رات کی لوک آ رہی تھی تو یہیں کرتے ہیں ویلوگ کا اینڈ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی